رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کی رات میں صورت الدہان پڑے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعہ کا ہے بس تم اس دن میں مجھ پر کسرت سے درود بیجا کرو اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جو شب جمعہ یعنی جمرات اور جمعہ کی درمیانی شب صورت یاسین پڑے اس کی مغفرت ہو جائے گی جمعہ مبارک کائنات میں حیر و شر دونوں موجود ہیں شر سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ڈوب جاؤ کہ صرف اللہ ہی اللہ باقی رہے رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے رنجش بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے لیکن جو لوگ فاصلوں کو سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں ان کے لیے محبت ہمیشہ مہربان رہتی ہے اللہ کے آگے جکو اللہ کسی کے آگے جکنے نہیں دے گا جمعہ مبارک فنا کر دیں اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں یہ واحد پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ملتی اور کچھ بھی نہیں چاہتے ہم اپنی زندگی میں یا رب دعا ہے کسی کے دکھ کی وجہ کبھی میری ذات نہ ہو جو لوگ آج جمعہ کے دن بھی اداس ہیں اللہ پاک ان کی اداسی کو خوشی میں بدل دے آمین جمعہ مبارک تیرا در تو مجھے نہ مل سکا تیرے رہ گزر کی زمین سے ہی مجھے سجدے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہی سے ہی ارشادی سیدنا امیر معاویہ استقامت اور ثابت قدمی اختیار کرنے والا انسان کامیاب رہتا ہے قبرستان میں کھانا پینا اور ہسنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ مقام عبرت ہے اور جو ایسا کرتے ہیں وہ سنگ دل اور منافق ہوتے ہیں اللہ کی رضا کی ہاتھر ناجائز کاموں کو چھوڑیں گے تو اللہ اس سے بہتر بلکہ بہترین عطا فرمائے گا جمعہ مبارک اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اپنا بہت سارا حیار رکھیں مجھے دعاوں میں آدھ رکھیں اللہ حافظ